اور رمیڈنسی مربانی ہے اور ہمارے روپے کی شورٹیج ہے ہمارے روپے کا شورٹیج ہے اب روپے کی شورٹیج کو پڑھانے کا تاریخہ کیا ہے کہ گورنمنٹ نہیں گورنمنٹ کا انٹرس کاؤسٹ کم کیا جائے یہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے یہ گورنمنٹ کا انٹرس کاؤسٹ ہے گورنمنٹ بگیس بورور ہے سر یہاں میں ایک بات آپ سے جاننا چاہتی ہوں آپ نے مجھے گورنمنٹ کا انٹرسٹ صاف صاف بتا دیا آپ نے مجھے سانتکاروں کا انٹرسٹ بتا دیا کہ یہ کم ہونے کے وجہ سے ان کو انسینٹیف ملتا ہے مزید نئی انویسمنٹ آئی اینیشٹر بائے گا عوام کا کیا فائدہ ہے عوام کا یہ فائدہ یہ ہے کہ پہلی بات آپ گورنمنٹ ایمپلائر نہیں ہیں دیکھیں نوکری دینی ہے آپ نے یا سبسٹری دینی ہے عوام کو دو چوائیسے آپ کے پاس سر میں آپ کو آسان کر دوں آپ کو گورنمنٹ کو درہ سبسٹری دینی ہے آپ آٹا دی آئیں روٹی دی آئیں آٹے میں سبسٹری دے دیں یہ ایک طریقہ ہے نا یہ ایک انٹرونشن کلاتی ہے it's called economic intervention to support the poor this has failed in the world I understand that but at the same time the government needs to be the biggest spender عوام کا فائدہ بتلا رہا ہوں اس کے اندر کی ڈسکاونٹ ریٹ جو کم ہوئے سے عوام کا بھی فائدہ ہے ایک فائدہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اب کنزیمر فائننسنگ جو ہے اب وہ چیپ ہو جائے گی جو بیچ میں بالکل رک گئے تھے جس میں گھر کے اپلائنسز بھی آتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوا تھا جس کے گھر میں ایک گاڑی تھی اس نے تین گاڑیاں لے لی تھی اس سے عوام کا فائدہ ہوا آپ کے روڈ سرکچر آپ کے پاس ریڈی دی اب وہ دیکھیں سرکچر کیا باپ نہیں کرتا آپ میں سے پوچھ رہی تھی کہ عوام کا فائدہ کیا ہے تو اس کا عوام کو بھی فائدہ ملے گا کنزیمر جو فائننسنگ تھی جب کم ہوگی تو یہ چیزیں زیادہ دیکھیں گے جس سے پھر منفیکشنگ زیادہ ہوگی اس سے زیادہ جوپس ہوں گی اور عوام جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ فریج ہو چاہے وہ ٹیلی ویجن ہو چاہے وہ مطلب گاڑی دے رہے ہیں کیونکہ وقت کم ہے شبر صاحب ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہم نے بات کی لانگ ترم جو بھی ہمارا ہے ہم نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ جو دنیا جہان میں چینجز آتے ہیں دنیا میں فیول کی پرائز کم ہوتی ہے گولڈ کی پرائز کم ہوتی ہے پاکستان میں ریفلیک کیوں نہیں ہوتی دیکھیں آج آئیل پیسز آپ دیکھیں پیچھے سے نیچھی آئیں آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان میں کنزیومر پیسز بڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں بڑی نہیں ہے تو کم 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 کنسٹنٹ رہی ہیں ہمارا ایشو پھر وہی ہے ہمارا ایشو یہ ہے ہماری پرسپشن اور ریلیٹی میں فرق ہے ہم سارا دن ہوپلسنس نیگیٹیوٹی سپوائلنگ دا پاکستان برینڈ انڈیسکرسنگ پولیٹکس انڈی سیکورٹی یہ چیزیں ہیں جو ہمیں نخصان بچا رہے ہیں آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ کموڈیٹی پرائیس نے پاکستان کیوں فائدہ نہیں بچایا ہے پہنچایا ہے سب بچایا ہے میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جب کینٹیں گرتی ہیں ماریاں ریفلیکٹ کیوں ہیں آپ نے مجھے کہا کہ کونسٹنٹ ریٹی یا بڑھتی نہیں ہے میں کہہ رہی ہوں کم کیوں نہیں ہے جز دن پیٹرل پرائیس کم ہوئی کوئی سٹکر نہیں چلے گا اور جز دن پیٹرل پرائیس دور پر بڑھے گی تو آجائے گا غریب وام پہ پانچ روی کا بوچ کم ہوئی ہے آپ مجھے آپ انڈیپنڈنٹ کی بتائیں کم ہوئی ہیں دو مہینے پہلے کم ہوئی پھر دوبارہ بڑھیں پھر دوبارہ بڑھیں نہیں نہیں تو میرا مصلہ ہے جب کم ہوئی نا اس طرح اس طرح تو آپ نے سٹکر نہیں چلایا اس طرح آپ نے نہیں کہا کہ کم ہوئی اب آپ کا پرولم یہ کہ آپ نیگٹ میں یہ نہیں پہلے میں سپورٹ نہیں کر رہا میں صرف یہ کہنے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ میں اور اسلامباد یا میں اور پاکستان علیہ لگ نہیں ہیں کوئی گورنمنٹ اور عوام ایک ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور بلکہ یہ جو سوال ہم نے ہم نے یہاں پہ شبر صاحب بہت بہت شکریہ میں یہ پاس وقت تھوڑا کم ہے میں صرف یہاں پہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جان سکیں کہ بھئی ایکسپورٹرز کے بھی ایڈوانٹیج میں ہیں عوام کے بھی ایڈوانٹیج میں ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ انٹرناشنل مارکٹ میں کوئی بھی پرائیسز کم ہو رہی ہیں اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے لیکن بہرحال اور دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں جو سپینڈ ہمارا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ دوبارہ جب انتشار برپا ہوا پنجاب میں سیٹ کیا تھا اس کو نہ صرف میت کیا گیا بلکہ ہمارے سنتکاروں کی ہمارے ایکسپورٹرز کی کوششوں سے اس کے بیونڈ بھی ہم گئے اس چیز کو ایکنالج کیا گیا ہے from the top most office ان کی ایک ریکویس جیسے کہ ہمارے انٹرسٹ ریٹس بہت ہائے ہیں آج ہم نے وہ بھی دیکھا کہ اس میں ڈیڑھ پرسنٹ کی کمی آئی ہے اور اس وقت آپ کا انٹرسٹ ریٹ بارہ پرسنٹ پہ ہے ان سب کی وجوہات یہی ہے نیت صاف ہے ہم چاہتے یہی ہیں کہ ان سب کا فائدہ عوام کو پہنچے اور دیکھنا یہ ہے تجزیہ ہمارا جاری رہے گا انسائٹ ہماری جاری رہے گی کہ اس thinking کے ساتھ اس انسائٹ کے ساتھ جو decisions لیے گئے ہیں کیا اس کے سمرات مرتب ہوں گے let's say positive let's say optimistic اسی کے ساتھ میں اپنے گیس کا بہت بہت شکریہ دار کرنا چاہوں گی شبر صاحب عثمان صاحب اور شتاک صاحب بہت بہت شکریہ لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ہم نے آپ کو promise کیا تھا کہ انسائٹ میں ہم ہمیشہ کوشش کریں گے لوگوں کو encourage کرنے کی ان کو مزید ایسی معلومات فرہام کرنے کی جو ان کے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہے اس وقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ پاکستان میں صرف 2% 10% کچھ اندازوں کے مطابق لوگ PHD کرتے ہیں آپ کے لئے ہم نے سوچا ہے کہ ہم ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی information piece ضرور آپ سے شیئر کریں گے جو آپ کے فائدے میں ہو سکتی ہے فول برائٹ scholarship پاکستان میں تقریباً 100 scholars ہر سال جاتے ہیں امریکہ کی کسی بھی university سے post graduate degree یا پہ PHD کرنے کے لئے اور اس کے لئے جو applications کی deadline ہے وہ اس میں توسیح کر دی گئی ہے 23 نویمبر آخری اس کی deadline ہے اس کا جو address ہے وہ آپ کے سامنے آپ کی screens پہ ہوگا آپ ضرور اس میں apply کریں لوگ ہمیشہ اس بارے میں ایک اور نشست رکھیں گے اس بارے میں کہ brain brain کا بہت ذکر کیا جاتا ہے لیکن ضرورت ہے کہ آج کے اس دنیا میں جب specialist ہمیں چاہیے جب ہمیں کسی بھی چاہے وہ economy ہو exports ہو چاہے ہماری کوئی بھی field کی understanding ہو اسے ہمیں experts چاہیے تو اس موقع کو زائے نہ کریں یہ دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ فول برائٹ scholars 100 scholars ہر دفعہ select ہی جاتے پاکستان میں ان کی deadline میں توسیح کر دی گئی ہے 23 نوویمبر آپ دون سکتے ہیں فول برائٹ scholars پاکستان اگر آپ google پر سرچ کریں آپ کو تمام معلومات مل جائے گی اسی کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ دار کرنا چاہوں گی شپر صاحب اسمان صاحب انشتہاق صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ کو ہمارے ساتھ موجود تھے ایک سپورٹس کے حوالے سا ہم نے بات کی آپ اپنی feedback مجھے ضرور بھیجئے گا اللہ حافظ آپ مجھے بتائیں کہ آج کیا ہمیں ڈالر کی شورٹیج ہے نہیں کیوں نہیں ہے ان کی بربانی ہے اور رمیٹنس کی بربانی ہے ہمارے بھگ پر روپے کا شورٹیج ہے اب روپے کی شورٹیج پرانے کا تاریخہ کیا ہے کہ گورنمنٹ نہیں 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 سنیں گورنمنٹ کا انٹرس کاؤسٹ کم کیا جائے یہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے یہ گورنمنٹ کا انٹرس کاؤسٹ ہے گورنمنٹ بگیس بورور ہے سر یہاں میں ایک بات اچھا ایک بات آپ سے جاننا چاہتی ہوں آپ نے مجھے گورنمنٹ کا انٹرس صاف صاف بتا دیا آپ نے مجھے سنتکاروں کا انٹرس بتا دیا کہ یہ کم ہونے کے وجہ سے ان کو انسینٹیف ملتا ہے مزید نئی انویسمنٹ آئی گئے تو آپ نے بات دی عوام کا کیا فائدہ ہے عوام کا کیا فائدہ ہے عوام کا یہ فائدہ یہ ہے کہ پہلی بات آپ گورنمنٹ ایمپلائر نہیں ہیں آپ کو گورنمنٹ کو درست دینے آپ آٹا دیا ہیں روٹی دیا ہیں آٹے میں سبسدی دیا ہیں یہ کلیکہ ہے نا یہ ایک انٹرونشن کلاتی ہے اس کا ایک نامک انٹرونشن سپورت پور this has failed in the world I understand that but at the same time the government needs to be the biggest spender عوام کا فائدہ بتلا رہا ہوں اس کے اندر کہ یہ دسکانٹ ریٹ جو کم ہوئے سے عوام کا بھی فائدہ ہے ایک فائدہ سب سے بڑی چیز ہے کہ کام کنزیمر فائنسنگ جو ہے اب وہ چیف ہو جائے گی جو بیچ میں بلکل ہو گئے تھے جس میں گھر کے اپلائنسز بھی آتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوا تھا جس کے گھر میں ایک گاڑی تھی اس نے تین گاڑیاں لے لی تھی اس سے عوام کا فائدہ ہوا آپ کے پاس ریڈی دی اب وہ دیکھ اس پرچر کیا بات نہیں کرتا آپ میں سے پوچھ رہی دی کہ عوام کا فائدہ کیا ہے تو اس کا عوام کو بھی فائدہ ملے گا کنزیمر جو فائنسنگ تھی جب کم ہوگی اس کا انٹریسٹ ریٹ کام آئے گا تو یہ چیزیں زیادہ بکیں گے جس سے پھر منفیکچرنگ زیادہ ہوگی اس سے زیادہ جوپس ہوں گی اور عوام جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ فریج ہو چاہے وہ ٹیلی ویجن ہو چاہے وہ مطلب گاڑی لے رہے ہیں کیونکہ وقت کم ہے شبر صاحب ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہم نے بات کی لانگ ٹرم جو بھی ہمارا ہے ہم نے کہا میڈ ٹرم میں ہمیں اس کے نتائج نظر آ جائیں کہ آپ نے کہا لانگ ٹرم نہیں ہے چلیں آپ کی بات میں مان دیتی ہوں مجھے یہ بتائیے کہ جو دنیا جہان میں چینجز آتے ہیں دنیا میں فیول کی پرائز کم ہوتی ہے گولڈ کی پرائز کم ہوتی ہے پاکستان میں ریفلیک کیوں نہیں ہوتی دیکھیں آج آئیل پیسز آپ دیکھیں پیچھے سے نیچے آئیں آپ مجھے بتائیں بلکل انڈیپنڈلی بتائیں کیا پاکستان میں کنزیومر پرائز بڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں بلکل انڈیپنڈنڈ پرائز بڑی نہیں ہے تو کم ہم کم پانسٹنٹ رہی ہیں لیکن ہمارا اسیو پھر وہی ہے ہمارا اسیو یہ ہے ہر ایک اٹھے پرسپشن اور ریلیٹی میں فرق ہے ہم سارا دن hopelessness negativity spoiling the پاکستان brand and discussing politics and and the security rather than the economy یہ چیزیں ہیں جو ہمیں نفصان بچا رہی ہیں آپ کیوں یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان ملیٹی پرائز نے پاکستان کیوں فائدہ نہیں بچایا پہنچایا ہے سر پہنچایا ہے میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جب قیمتیں گرتی ہیں ماریاں ریفلیکٹ کیوں نہیں آپ نے مجھے کہا کہ کانسٹنٹی یا بڑھتی نہیں میں کہہ رہی ہوں ریزن یہ ہے کہ جس دن پیٹرل کی پریز کم ہوگی وہ دنے سٹکر نہیں چلے گا جس دن پیٹرل کی پریز کم ہوگی کوئی سٹکر نہیں چلے گا اور جس دن پیٹرل کی پریز دور میں بڑھے گی تو آجائے گا غریر وام پہ پانچ روی کا بوچ کم ہوئی ہے آپ مجھے آپ انٹرنیشنل کی بتایا کم ہوئی ہیں تو مہینے پہلے کم ہوئی پھر دوبارہ بڑی پھر دوبارہ بڑی نہیں تو میرا بسلت نہیں ہے کم ہوئی نا اس طرح اس طرح تو آپ نے سکر نہیں چلایا نا اس طرح آپ نے نہیں کہا کہ کم ہوئی اب آپ نے پرولم یہ کہ آپ نیگرٹ میں یہ نہیں کہا میں سپورٹ نہیں کر رہا میں صرف یہ کہنے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ میں اور اسلامباد یا میں اور پاکستان علیہ لگ نہیں ہیں کوئی گورنمنٹ اور عوام ایک ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ یہ جو سوال ہمیں شبر صاحب بہت بہت شکریہ میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے میں صرف یہاں پہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جان سکیں کہ ایکسپورٹرز کے بھی ایڈوانٹیج میں ہیں عوام کے بھی ایڈوانٹیج میں ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ انٹرناشنل مارکٹ میں کوئی بھی پرائیسز کم ہو رہی ہیں اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے لیکن بہرحال اور دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں جو سپینڈ ہمارا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ دوبارہ جب انتشار برپا ہوا پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف تو گیارہ ارب ڈالرز کا انجیکشن کرنا پڑا سرکل ہے ڈیٹ میں جائیں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن یہاں جو چیز ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے جس کو ایک نالج کر رہے تھے کہ پاکستان نے جو ایکسپورٹ ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس کو نہ صرف میٹ کیا گیا بلکہ ہمارے سنتکاروں کی ہمارے ایکسپورٹرز کی کوششوں سے اس کے بیونڈ بھی ہم گئے اس چیز کو ایک نالج کیا گیا ہے from the top most office ان کی ایک request جیسے کہ ہمارے interest rates بہت ہائے ہیں آج ہم نے وہ بھی دیکھا کہ اس میں ڈیڑھ پرسنٹ کی کمی آئی ہے اور اس وقت آپ کا interest rate 12% پہ ہے ان سب کی وجوہات یہی ہے نیت صاف ہے ہم چاہتے یہی ہیں کہ ان سب کا فائدہ عوام کو پہنچے اور دیکھنا یہ ہے تجزیہ ہمارا جاری رہے گا insight ہماری جاری رہے گی کہ اس thinking کے ساتھ اس insight کے ساتھ جو decisions لیے گئے ہیں کیا اس کے سمرات مرتب ہوں گے let's stay positive let's stay optimistic اسی کے ساتھ میں اپنے گیس کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی شبر صاحب اسمان صاحب اور شکریہ صاحب بہت بہت شکریہ لیکن ساتھی ساتھ کیونکہ ہم نے آپ کو promise کیا تھا کہ insight میں ہم ہمیشہ کوشش کریں گے لوگوں کو encourage کرنے کی ان کو مزید ایسی معلومات فرہام کرنے کی جو ان کے لئے فائدے مند ہو سکتی ہے اس وقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ پاکستان میں صرف 2%, 10% کچھ اندازوں کے مطابق لوگ پی ایچ ٹی کرتے ہیں آپ کے لئے ہم نے سوچا ہے کہ ہم ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی information piece ضرور آپ سے شیئر کریں گے جو آپ کے فائدے میں ہو سکتی ہے فل برائٹ سکولرشپ پاکستان میں تقریباً 100 سکولرز ہر سال جاتے ہیں امریکہ کی کسی بھی یونیورسٹی سے پوسٹ گراجویٹ ڈگری یا پہ پی ایچ ٹی کرنے کے لئے اور اس کے لئے جو اپلیکیشنز کی ڈیڈ لائن ہے وہ اس میں توسیح کر دی گئی ہے 23 نویمبر آخری اس کی ڈیڈ لائن ہے اس کا جو اڈریس ہے وہ آپ کے سامنے آپ کی سکرینز پہ ہوگا آپ ضرور اس میں اپلائے کریں دو لوگ ہمیشہ اس بارے میں ایک اور نشست رکھیں گے اس بارے میں کہ برین ڈرین کا بہت ذکر کیا جاتا ہے لیکن ضرورت ہے کہ آج کے اس دنیا میں جب سپیشلسٹ ہمیں چاہیے جب ہمیں کسی بھی چاہے وہ ایکسپورٹس ہوں چاہے ہماری کوئی بھی فیل کی انڈسٹینڈنگ ہو اس میں ہمیں ایکسپرٹس چاہیے تو اس موقع کو ضائع نہ کریں یہ دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ فل برائٹ سکولرز ہنڈرڈ سکولرز ہر دفعہ سلیٹ کیا جاتے ہیں پاکستان میں ان کی دیڈلائن میں توسی کر دی گئی ہے 23 نوویمبر آپ ڈون سکتے ہیں فل برائٹ سکولرز پاکستان اگر آپ گوگل پر سرچ کریں آپ کو تمام معلومات مل جائے گی اسی کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ دار کرنا چاہوں گی شپر صاحب اسمان صاحب اور شکریہ بہت بہت شکریہ کہ آپ گوگا ہمارے ساتھ موجود تھے ایکسپورٹس کے حوالے سا ہم نے بات کی آپ اپنی فیڈباک مجھے ضرور بھیجئے گا on my facebook page that goes by my name صدرہ اقبال اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ساتھڈے کو 7.20 پہ ہمارا پروگرام دیکھئے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ